پولیس کو آگے کرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے پاکیشو ہوت سے کرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے یہ جو تحشد کرتی ہے اسے پیچھے مردی ہے ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اس وقت آ رہی ہے یو این ہائی کمیشنر کی طرف سے جی ہاں یو این جانا چاہتا ہے سپریم کورٹ میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر کے یو این کے ہائی کمیشنر نے بیان میں کہا ہے کہ یہ ایکٹ دھرم کے آدھار پر نہیں دینا چاہیے اور یہ قانون غیر سمیدھانک بھی ہے وہیں اپوزیشن کی طرف سے جواب میں یہ آیا کہ یہ قانون ہمارا رائٹ ہے انٹرنل میٹر ہے اور کانسٹیوشن کے خلاف نہیں ہے اصل آپ لوگوں میں سے جو لوگ اس قانون کو جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اس قانون سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے انہیں میں بتانا چاہوں گا کہ سی اے اے سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے اگر سی اے اے کو این آر سی سے دیکھا جائے صرف تب ہی جائے کہ اس قانون میں تکلیف دیکھتی ہے ورنہ باہر ملکوں کے پیڑت ہندو کرسٹن جین بود اگر بھارت میں آتے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن این آر سی قانون کی وجہ سے جب این آر سی لاغو ہوگا تب جن لوگوں کی ناغرکتہ چلی جائے گی جو لوگ اپنے آپ کو ناغرکتہ نہیں ثابت کر پائیں گے مسئلہ تب جا کے کھڑا ہوگا کیونکہ اگر ایک بار این آر سی ہو گیا اور لوگوں کی ناغرکتہ چلی گئی تو تب جا کر کے یہ سٹیزن امینمنٹ ایک اپنا رنگ دکھانا شروع کرے گا جہاں دھرم کے آدھار پر لوگوں کو ناغرکتہ ملے گی اگر آپ کی ناغرکتہ کھو بھی گئی تو سی اے اے کے مادھیان سے آپ کو واپس سے ناغرکتہ مل جائے گی لیکن اس کے لئے آپ کو ہندو کرسچن جین بود ہونا پڑے گا کیونکہ مسلمان کا نام سٹیزن امینمنٹ ایکٹ سے باہر کر دیا گیا ہے تو جن لوگوں کی بھی ناغرکتہ چلی جائے گی مسلمان کے علاوہ انہیں اصل جھوٹ بولنا پڑے گا انہیں یہ کہنا ہوگا کہ وہ افغانستان بانگلہ دیش اور پاکستان سے آئے ہیں اور یہ کہنے کے بعد ان کی جتنی بھی سمپتی جمع پنجی ہوگی اس کا کیا ہوگا یہ سرکار نے ابھی تک اپنے ڈرافٹ میں نہیں لکھا ہے اور نہ ہی سرکار اس معاملے میں کھل کے بات کر رہی ہے جو بھی سٹیٹ چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو جو بھی سٹیٹ سٹیزن امینمنٹ ایکٹ پر آواز اٹھا رہا ہے اصل وہ مو کی کھا رہا ہے کیونکہ انڈین گورنمنٹ اس کو جواب میں یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے ہم باہر کے شنارتیوں کو بھارت میں جگہ دینا چاہتے ہیں اس سے آپ کو کیا تکلیف لیکن اگر اسی قانون کو NRC سے دیکھا جائے کہ جب سب کی ناغرکتہ چلی جائے گی تو مسلمان لوگوں کا اور کچھ ہندو لوگ جو اپنی ناغرکتہ نہیں ثابت کر پائیں گے انہیں کوٹ کچھری کے چکر لگانے ہوں گے اپنی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے اور اس قانون کے مطابق تو مسلمان کو تو وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا سیدھا سیدھا اس کو CAA سے باہر کر دیا جائے گا تو یہ قانون اگر آپ CAA سے دیکھیں تو دیکھنے میں یہ قانون اچھا ضرور لگتا ہے لیکن اسی قانون کو اگر آپ NRC سے ملائیں تو یہ قانون غیر سمیدھانک اور دھرم کے آدھار پر بننے والا قانون معلوم ہوتا ہے آگے خبر میں بات کریں گے دلی میں ہوئے وائلنس کے بارے میں جیہاں ارون کیجری وال نے ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کروایا ہے جس اناؤنسمنٹ کے دوارہ جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں انہیں دس لاکھ روپے معافضہ اور جن جن لوگوں کا نقصان ہوئے انہیں دو دو لاکھ روپے دینکا وعدہ کیا خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنی رائے ضرور رکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تم تک کے لئے اپنا خیال رکھیں